سانیہ ساہیوال کی حتمی رپورٹ آج شام تک نہیں دی جا سکتی لاہور میں ساہیوال واقعی کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی کے سربراہ سے جی جاست شاہ کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے واقعی کی حتمی رپورٹ آج شام پانچ میں تہلینا ناممکن ہے جی آئی ٹی سربراہ نے ممبران کے ہمرا جائے بکوا کا دورہ کیا جہاں تین سے چارے نشائے دن کے بیانات کلم بند کیے جی آئی ٹی سربراہ کا کہنا تھا کہ جب تک ساری چیزیں کلیئر نہ ہو جائیں اس وقت تک کچھ نہیں کہا جا سکتا فائرنگ کرنے والے سی ٹی ڈی کے چھے ہلکار حراست میں ہیں جن کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے ہیں اور ابتدائی طور پر ہم شہادتے بھی اکٹھی کر رہے ہیں نیب کا جالی بینگ اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ نیب علامی کے مطابق چیرمن جسی ڈیٹائر جوید اقبال کی زیر صدارت نیب ہیڈکوارٹر میں آرہ سطح کا اجلاس ہوا جس میں جالی اکاؤنٹس کیس کے مطلب سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیا گیا علامی کے مطابق جالی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات کے لیے مشترکہ جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا جس کی سربراہی عرفان منگی کریں گے جبکہ چیرمن نیب جوید اقبال تحقیقات کی براہ راست نگرانی کریں گے شہباز شریف نے زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا اور درخواست میں موقف اکتیار کیا ہے کہ سرکار کی ایک انزمین بھی کسی کو نہیں دی اور اس کی زمانت دی جائے گی لاہور آشیاں اقبال ہاؤزنگ سکینڈل میں گرفتار مسلمی نون کے صدر شہباز شریف نے زمانت کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا قومی سبلنگ میں قائد حضب اختلاف اور نون لی کے صدر شہباز شریف کی جانب سے اپنے وکلہ آزم نزید تارو اور امجد پرویش کی وساطت سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست زمانت دائر کی گئی درخواست میں وفاقی حکومت اور نیب کو فریق بناتے ہوئے موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ نیب نے قانون کے منافی کیس بنا کر گرفتار کیا گیا ہے اور سیاسی بنادوں پر کیس بنا ہے نواز شریف کے دل کا سائز معمول سے بڑا ہے اور پٹھے موٹے ہو گئے ہیں لاہور میں صاحبی بزرعظم یہ نواز شریف کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کاریالوجی میں تیوی معاینہ کیا گیا نواز شریف پر سکت سیکیورٹی میں کورٹ لکھ پر جلد سے پی آئی سی لائے گیا جہاں ان کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے سابق وزیرعظم کی پی آئی سی آمد پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور عام مریضوں سے کادہ کلا بھی بند کر دیا گیا ذرائع کے مطابق نواز شریف کے خون کے نمونے لیے گئے اور ان کا ایکو ٹیسٹ بھی کیا گیا حب میں مسافر بس اور آئیل ٹینکر تصادم میں سہلاکتوں کی تعداد ستائیس ہو گئی حب میں بیلہ کراس کے قریب مسافر کوچ اور آئیل ٹینکر میں تصادم کے اندیس جن میں جام بھک افراد کی تعداد ستائیس ہو گئے اور تمام افراد کی لائشیں کراچی کے ایڈی سرد کھانے میں منتقل کر دی گئیں کراچی کو چالی سال پرانی حالت میں بحال کرنے کا حکم جتنی امارتیں ہو سب گرائیں کراچی میں سپرنگ کورٹ نے شہر کو چالی سال پرانی پوزیشن میں بحال کرنے کا حکم دیتے ہوئے پارکوں، کھیلوں کے میدان اور سفتالوں کی ارازی و گزار گرانے کا بھی حکم دے گیا سپرنگ کورٹ کراچی ریجسٹی میں جسٹس گلزار حمد اور جسٹس سجاد علی شاک پر مجتمل دو رکنی بینچ نے شہر میں گیر قانونی شادی ہالز، شاپنگ مالز اور پلازوں کی تعمیرات سنتلی کیس کی سامات کی وفاقی حکومت نے اوزائر بلوچ کی عدالت میں پیشی کی ترخواست کا جواب جمع کروا دیا کراچی میں وفاقی حکومت نے لیاری گینگ وارو کر ادم پیپل زمن کمیٹی کے سرگونہ اور زیر بلوچ کی عدالت میں پیشی کی ترخواست کا جواب جمع کروا دیا سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس آفٹر گورن نے زیر بلوچ کی عدالت میں پیشی ترخواست پر سامات کی پاکستانی سوندر میں دوسرا ابی گولہ ریکارڈ کراچی گورہ باری ساحل کے قریب گزشتہ روز ابی گولہ نظر آئے جو پاکستانی سوندر میں ریکارڈ کیا جانے والا دوسرا بگولہ ہے روس اور کریمہ کی سرحد کے قریب دو کارگو جہاز میں آگ لگی چودہ افراد ہلاک خبر اصنادارے رائٹرز کے مطابق حادثے کا شکار ہونے والے مائسٹری رو اور کینڈی نامی دونوں جہاز تنزانیا کی گیس ٹینکرز تھے جس میں اکتیس افراد سوار تھے ان میں سے سولہ کا تعلق ترکی سے بڑھا جبکہ پندرہ کا بھارت سے تھا